کے کردار کا ہے چنانچہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان امت میں کیسے بڑے بڑے شوراں قیدہ ہوئے ہماری شائری کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے فارسی شوراں کو دیکھ لیجئے اپنے ہاں کے شوراں کو دیکھ لیجئے اور اقمال کے تو آپ لوگ نگمے گاتے ہیں دیکھتے ہیں حالانکہ شائری ہی ہے اور اس کی مضمت کے لیے یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے لیکن وہ استثناء بھی موجود ہے اور اس طرح یہ بتا دیا ہے کہ شائری در حقیقت کیا ہے ظاہر ہے مولانا حالی شائر تھے بڑے شوراں میں سے تھے غالب کے شاگر تھے لیکن جب انہوں نے شائروں کے احوال دیکھے تو شائری کی زبان میں یہ کہا کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے جہنم کو بھر دیں گے شائر ہمارے تو یہ تفسرہ ظاہر ہے کہ شائری کی مضمت میں نہیں ہے بلکہ شائروں کے اپنے کردار اور شائری کو جس مقصد کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں تصویروں کا معاملہ یہ تھا کہ جو تصویریں اب ہمارے ہاں کردار ادا کر رہی ہیں وہ کمیونکیشن کا بھی ذریعہ ہے ابلاغ کا بھی ذریعہ ہے وہ مجرموں کی شراخت کا بھی ذریعہ ہے وہ عمومی طور پر خبر کو پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے تعلیم کا بھی ذریعہ ہے یہ چیز اس وقت اس پیمانے پر موجود نہیں تھی اس وقت ان تصویروں کا زیادہ تر استعمال عرب کے پسمندر میں اور عرب سے پہلے بھی خود بنی اسرائیل کے ہاں بھی مذہبی مقاصد کے لیے ہوتا تھا یعنی جن شخصیات کو معبود کی حصیت دی جاتی تھی ان کی تصویریں بھلا لی جاتی تھی یہ تصویریں پیغمبروں کی بھی ہوتی تھی بڑی بڑی غیر معمولی شخصیات بھی ہوتی تھی اور لوگ پھر ان کی پرستش کرتے تھے چنانچہ آپ تورات کو دیکھئے تو وہ بھی اس طرح کی مورتوں کو اس طرح کی تصویروں کو قابل مضمت ٹھراتی ہے کیونکہ وہ شرک کا ذریعہ بن رہی ہے گویا تصویر سے ایک ایسی چیز کے عبلاق کا کام لیا جا رہا ہے جو اپنی ذات میں سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا جرم ہے تو اس کو تورات بھی مضمت کے قابل ٹھراتی ہے لیکن وہی تصویریں ہیں جن تصویروں کا ذکر کرتی ہے کہ سیدن سلیمان نے جب حیکل بنایا حیکل سلیمانی تو اس کے دروازوں کے اوپر قروبیوں کی تصویریں بنائیں اس کے اوپر جانوروں کی تصویریں بنائیں اس کے اوپر اور اسی نویت کی بہت سی تصویریں بنائیں اور قروبیوں کی تصویریں خاص طور پر فرشتوں کی تصویریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حیثیت رکھتی ہیں لیکن چونکہ کوئی شرک کا امکان نہیں تھا کوئی اس طرح کی پرستش کے امکانات نہیں تھے اس وجہ سے اس کو قرآن بجید نے ہرگز مضمت کے انداز میں ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے لئے وہی تماثیل کا لفظ اختیار کیا ہے جو عام طور پر بدپرستی کے پہلو سے تصویروں کے لئے استعمال ہوتا تھا اس کے بارے میں بھی قرآن نے یہی سے بات چلی رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو پوری طرح تیار کر لیا تو اس کے بعد احکام دیئے کہ عرب پورے کے پورے عرب کے اندر یہ دیکھا جائے کہ کون سی قبرے ہیں جو پوجی جا رہی ہیں اور کون سی تصویریں ہیں جن کی پرستش ہو رہی ہیں اور یہ فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ جن لوگوں کی تصویریں بناتے ہیں یہ ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ تصویریں زندہ تصویریں ہیں یہ نافع اور زار ہیں یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں یہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے مصوروں پر خدا کی لانت ہے قیامت کے دنے نے اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ جن کو تم زندہ سمجھ کر جن میں روح مان کر یہ تصویریں بنا رہے تھے اب ذرا انہیں زندہ کر کے دکھاؤ اور ان سے وہ چیزیں مانگ کر دکھاؤ جو تم ان سے مانگتے تھے یہ بات حضور نے تصویروں کے بارے میں فرمائی ایسا ہی معاملہ موسیقی کے معاملے میں ہوا موسیقی عرب میں موجود تھی اور ہر طرح کی موسیقی موجود تھی لیکن اس موسیقی کے ساتھ بہت سی غلاستیں وابستہ ہو گئی جس طریقے سے ہم نے اپنے زمانے میں اس کے ساتھ بہت سی غلاستیں وابستہ کر دی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں توجہ دلائی اور یہ کہا کہ یہ موسیقی کا وہ استعمال ہے جو تمہیں اخلاقی طور پر آلودہ کرے گا تمہارے نفس کو پاکیزہ نہیں رہنے دے گا اس لیے اس سے اجتناب کی آپ نے تلقین فرمائی یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کا قرآن سے پہلے کہ صحائف کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فنون لطیفہ کے بارے میں موقف ہے اور یہ موقف ہر لحاظ سے اکل و فطرت کی ہر میزان پر پورا اترتا ہے اس دنیا میں کوئی چیز بھی یہ حق نہیں رکھتی کہ انسان اپنے اخلاقی اصولوں کے مطابق اس کا جائزہ نہ لے اگر کسی چیز میں کوئی اخلاقی خرابی ہوگی تو لازمان اس پر پابندی لگائی جائے گی انڈسٹری آپ لگاتے ہیں یہ تمدن کی ضرورت ہے معیشت کی ضرورت ہے لیکن اگر اس کا پانی نکال کر فصلوں کی بربادی کا سامان اس میں پیدا کر دیا جائے تو آپ اس کی مضمت کرتے اور اس کے لیے کچھ تحدید اختیار کرتے ہیں یہی معاملہ خدا اور خدا کے پیغمبروں نے فنون لطیفہ کے بارے میں کیا ہے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ پاکیزگی تمہارا نصب العین ہے یہ پاکیزگی تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنی ہے پاکیزگی اختیار کرو گے تو خدا کی جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلے گا اس لیے ہر کام کو کرتے ہوگی یہ دیکھو کہ کہیں وہ تمہارے بدن کی طہارت کو مجروع تو نہیں کر رہا چنانچہ راستہ چلتے ہوئے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی کیچڑ تمہارے اوپر نہیں پڑنی چاہیے فنون لطیفہ کو اختیار کرتے ہوئے بھی دیکھو ان کا کیا استعمال کر رہے ہو وہ استعمال تمہارے اخلاق کو آلودہ تو نہیں کر رہا یہ وہ تنبیہ ہے جو پیغمبروں نے کیا جس کو بدقسمتی سے لوگوں نے موسیقی کی اور تصویر کی حرمت کے معنی میں لے لیا درہا حالے کہ اس طرح کی کوئی چیز آپ کو دین کے زخیرے میں نہیں ملے گی ہماری ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے پہلے مولانا ابو الکلام آزاد نے جب غبار خاطر لکھی تو لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی اگر آپ غبار خاطر کو دیکھئے تو اس میں ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے کیونکہ مکتوبات کی شکل میں ہے تو ایک تفصیلی مکتوب ہے جس میں انہوں نے موسیقی کی تاریخ پر روشن ڈالی ہے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں میں اس کی روایت کیا رہی ہے اپنے اس کے ساتھ شگف کا ذکر کیا ہے اور پھر ایک بہت ہی غیر معمولی جملہ لکھا ہے کہ موسیقی کے معاملے میں جو کچھ ہمارے ہاں کہا گیا تھا اس کا تعلق باب تشریح سے نہیں تھا باب قضاء سے تھا جس کو غلطی سے لوگوں نے شریعت سمجھ لیا اور یہ میں سمجھا دوں آپ کو کس جملے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کوئی شریعت کی عبدی حرمت نہیں تھی جیسے بدکاری کی حرمت ہے اور فہاشی کی حرمت ہے یہ تو اصل میں یہ بات کہی گئی تھی کہ لوگ اس کا استعمال برا کر بیٹھتے ہیں لہذا اس معاملے میں لوگوں کو توجہ دلائی جائے اور ان کو متنبع کیا جائے استعمال اگر اخلاقی حدود کے خلاف شائری کا ہے تو اس پر بھی گوھر کرنا چاہیے اور مصوری کا ہے تو اس پر بھی گوھر کرنا چاہیے اور موسیقی کا ہے تو اس پر بھی گوھر کرنا چاہیے اپنی ذات میں ان میں سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے یہ خدا کی پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں آپ اگر ان کا صحیح احساس رکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی عظیم نعمتیں ہیں جنہیں آپ چاہیں تو بہترین جذبات اور بہترین احساسات کے ابلاغ کیلئے استعمال کر سکتے ہیں کاش مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس صحیح اخلاقی جذبے کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کر کے دکھا سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ پاکیزگی کے ساتھ بھی ان فنون لطیفہ کو اس طرح مسلمان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے میں زیادہ دراز نفسی پسند نہیں کروں گا اگرچہ اس موضوع کے بیشمار پہلو اس کا تقاضی کرتے ہیں کہ ان پر اور تفصیل کے ساتھ گفتو کی جائیں لیکن مخصر طریقے پر میں نے اپنا نقطہ نظر اور اپنی تحقیق آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اکول و قولی حاضر و استغفراللہ علیہ و علیہ وآلہ وسائل